بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم پرامی اختلاف رائے کے ساتھ محفتحار قادمی بکرے کی ماہ آخر کب تک خیر منائے گی بلاغر چودری پریزن لائی پکڑے گئے چودری پریزن لائی جو کے سابق ذریعہ پنجاب ہے اور پی ٹی اے کے صدر ہے کافی دنوں سے پولیس کے ہاتھ نہیں آ رہے تھے ان کے گھر پر پولیس نے کئی بار چھاپا مارا تلاشی لی لیکن چودری پریزن لائی جو ہے وہ پورے کمانڈو بنے ہوئے تھے اور ان کو گرتار کرنا بالکل ایسے تھا جیسے کئی ملکوں کی پولیس کسی ڈان کو تلاش کرتی ہے تو ان کو تلاش کرنے میں ناکامی کے بعد کئی روز بعد اب بلاخر وہ گرتار ہو گئے ہیں اور اس باروں نے گرتار کیا گیا خواتین کے جرمد میں چودری پریزن لائی خواتین کے جرمد میں گھر سے باہر نکلتے ہوئے پکڑے گئے خیال یہ تھا کہ موسم بڑا اچھا ہے بارش ہو رہی ہے پولیس باہر کے درختہ تھلے لکی ہوئے گی تو پریزن لائی صاحب غرام سے نکل جائیں گے لیکن انٹی کریپشن اور پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ اس اطلاع پر کے چودری پریزن لائی اپنے گھر میں یا آس پاس کہیں مقیمت کئی دنوں سے ان کی تلاش میں تھی لیکن چودری پریزن لائی کسی کے ہاتھ بھی نہیں آ رہا تھے اور جب ہی پولیس ان کے گھر میں جاتی تھی تو وہ چھلاوے کی طرح غائب ہو جاتے تھے جبکہ ان کی جو سمیں ہیں وہ لوکیشن ظاہر کرتی تھی تو آج بلاخت چودری پریزن لائی گرفتار ہو گئے ہیں اس مقدمے میں جس مقدمے میں انہوں نے عبوری زمانت کی درخواست دائر کے رکھی تھی لیکن وہ عبوری زمانت کی درخواست اس بنیاد پر رد کر دی گئی کہ چودری پریزن لائی نے آ اس میں ایک جالی میڈیکل سیڈیوکٹ جمع کرایا خود بھی پیش نہیں ہوئے اور ان کو سینے میں درد کی شکایت تھی جب وہ رپورٹ گئی جیج صاحب کے سامنے تو جیج صاحب نے پکڑ لی گئی تو جھوڑی رپورٹ ہے اور کہا کہ جب اس کو حادر کیا جا چودری پریزن لائی کو چودری پریزن لائی ہوتے تو حادر ہوتے چودری پریزن لائی تو گرفتاری کے ڈر سے بھاگے ہوئے تھے تو بلاخر آہ ان کی جو عبوری زمانت ہے وہ ہو گئے منصوب اس کے بعد سے پولیس انہیں مسلسل تلاش کر رہی ہے شاید چھبیش یا ستائیس مائی کا واقعہ ہے جب ان کی زمانت مرسو ہوئی ہے اس کے بعد سے ان کو تلاش کیا جا رہا تھا لیکن مسلسل ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا تو آج بارال پولیس نے آہ ان کو گرفتار کر لیا اور آہ ان کی گرفتاری ایکچولی انٹی کریفشن پولیس نے کی ہے ذرا یہ کہتے ہیں کہ جی آہ چودری پریزن لائی کو اب انٹی کریفشن آہ آج رات اپنے پاس بیمان رکھے گی جو پنجاب حکومت ہے اس کے ترجمان آمر میر صاحب نے یہ بتایا کہ آہ پرویزن لائی صاحب جو ہے بلٹ پروف گاڑی میں تھے آج اچانک ان کے گھر سے دو تین گاڑیاں نکلی ہیں اور آہ خیال یہ تھا کہ اس گاڑی میں عورتیں ہیں اور یہ نظر آ رہا تھا کہ گھر کی خواتین شاید کئی ساڑ شاپنگ گرے نکل رہی ہیں لیکن آہ ان کے زہور علائی روڈ کے اوپر جہاں ان کے پیلسز ہیں پانچ ساتھ بڑے بڑے گھر ہے جہاں چورجی پریزن لائی کا گھر ہے ان کی ہمشیرہ کا گھر ہے چورجی پریزن لائی کی جو کہ وزیلہ پنجاب موسن نکلی کی آہ ساس ہیں آہ ان کا سسرال ہے وہاں پہ تو ان کا گھر ہے تو یہ چار پانچ بڑے بڑے گھر ہے پیچھے بھی گھر ہے پارک ہے نیچے تیہ خانے ہیں یہ ایک پورا ایک کترہ ایک ایک انہوں نے جال بنا ہوا ہے اور بندہ یہاں پہ پکڑنا بڑا مشکل کام ہے تو چورجی پریزن لائی کسی کا ہاتھ نہیں آ رہے تھے آہ کئی دفعہ پولیس ان کے گھر بھی گئی ایک بڑا انکانٹر ہوا تھا جب پولیس نے گیٹ توڑا تھا بکتر بند گاڑی کی مطلب سے تب بھی وہ ہاتھ نہیں آئے تھے لیکن آج وہ شاید آہ اپنی خواتین کے ساتھ ان کے جھرمٹ میں آہ یہ کوشش کہہ رہے تھے کہ آہ پولیس والی دیکھے کہ چلو چود گرد یہ عورتہ نے اینا نو جان دیا کیونکہ آج کل پولیس جو ہے خواتین کو نہیں روکتی اور پولیس خواتین کو پکڑتے ہوئے گھبراتی بھی ہے تلاشی لیتے ہوئی گھبراتی ہے اور اس کی وجہ یہ کہ ہاتھ سب اعظام لگا جاتے ہیں کہ جناب خواتین کے ساتھ تو زیادتی ہوگی اور ان کے ساتھ تو پتہ نہیں کیا چیز ہوگی تو پولیس ذرا ڈری ہوئی ہے پولیس خواتین کو نہ تلاشی لیتی ہے ان کی نہ ان کو روکتی ہے تو یہ چودری پرویزلے کے گھر کی خواتین تھی جو کہ ان کی گاڑیوں میں تھی دو تین گاڑیاں تھی اور یہ گاڑی وہ چوہ ساں بھی تھے سجے کبھی ان کی فیملی تھی لیکن پولیس کو یہ اطلاع تھی کہ اس گاڑی میں موجود ہے بلڈ پریو گاڑی کو جب روکا گیا اسے کہا گیا جی کہ تلاشی لینی ہے تو انہوں نے انکار کر دیا ڈریور نے کہا جی وہ تلاشی نہیں دے گئے کہ وہ گھر کی پردادار خواتین ہیں لیکن پولیس کو یہ اطلاع تھی کہ سگنل اسی گاڑی میں سے آ رہے ہیں چوری پردلائی ہے پردلائی ہے نا انہوں نے کہا کہ میرے سگنل میں نے کنے پھڑنا ہے وہ پتری غلطی سے موبائل بند کرنا بھول گئے یا کیا تھا لیکن یقین تھا انٹی کریپشن والوں کو پولیس کو کہ اس کے اندر چوری پردلائی ہے تو انہوں نے ڈریور سائیڈ پہ بٹ مارے اور اس بولٹ پروف گاڑی کا شیشہ توڑنے کوشش کی ویسے اہمکانہ سی بات ہے بولٹ پروف شیشہ ٹوٹتا نہیں ہے تو بڑے زور زور سے بند مارے کہ وہ شیشہ نہیں ٹوٹا لیکن چونکہ اندر سے خواتین نے شور بچانا شروع کر دیا رولا پہ آ گیا مار دیا مار دیا مار دیا چودی پھر مجبوری چودی پردلائی صاحب کو گاڑی سے اتارا گیا اور انہیں جناب پھر ڈڑنہ ڈولی کرتے ہوئے گاڑی سے اتار کے چلاتے ہوئے چوئی صاحب آج کرتا چلتے ہوئے یعنی ان کی ویڈیو بھی آ گئی ہے گرفتاری کی اور اس ویڈیو میں دیکھا جائے سکتا کہ کس طرح ان کو گاڑی سے اتار کر ان کو جو ہے وہ لے جائے گیا اور ان کے ساتھ ویسے کوئی بدسلکی نہیں ہوئی یعنی کہتے رہے کس نے کوئی چندہ جونڈا نہیں ماری ہیں جیسے چوئی صاحب بندے اٹھواتے ہیں نا تو جاتے ہی دو چرب ہاتھ جڑ دیتے ہیں اور پھینٹی لگا دیتے ہیں تو ایسا نہیں ہوا تو یہ ایک بہت بڑی گرفتاری ہے کئی روز سے ان کی گرفتاری کی کوشش کی جاری تھی اور یہ پنجاب پولیس کے لیے ایک بہت بہت چیلنج بنے ہوئے تھے اور انٹی کریپشن پولیس کے لیے بھی اور دوسرا ان کے بارے میں یعنی یہ پی ڈی اے کے کوئی ایکٹیو صدر نہیں ہے یہ سیرمونیل قسم کے صدر ہے لیکن وہ کہتے ہیں نا مراہتی بھی سوا لاکھ کا ہوتا ہے تو ان کا حال وہی ہے یہ ایک بڑے ہیوی ویڈ قسم کے سیاست دان ہے اور ان کی گرفتاری سے پی ٹی اے کوئی دھچکہ ضرور لگے گا کہ چودی پولیس پولیس کے بعد اس بات کا امکان تو ہے کہ جس طرح باقی کے دو باقی کے دو لوگ پکڑے جاتے ہیں اور پکڑے جانے کے بعد جس طرح توبہ شعبہ کرتے ہوئے آتے ہیں اور سیاست سے کنارہ کشی اور پھر آم اس کا ادھار کرتے ہیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے لیکن چودی پولیس کے بارے میں بھی تک کوئی ایسے شواہد نہیں ہے کہ یہ نو مائی کے واقعات میں ملوث ہیں لیکن ان کے خلاف خلاف باقی بہت سے کیسز ہیں اور آہ پنجاب حکومت کہتی جو انہوں نے گرفتاری دینے میں مضامت کی لیکن بارال پولیس انہیں آج پکڑ کے لے گئی ہے آج چوئی سا مہمان ہوں گے اسی پولیس کے اسی انٹی کریپشن کے جن کے وہ باس رہے ہیں یعنی یہ وقت بھی ہوتا ہے کہ ایک وقت میں جب آپ کسی کے باس ہوتے ہیں پر اسی کے سامنے آپ کو ملزم کی صورت میں پیش ہوتے ہیں تو چودی پولیس کی گرفتاری خود چودی پولیس کی گرفتاری کے بعد جو ہے وہ کاف لیگ کو بڑا حوصلہ ملا ہوگا اور کاف لیگ جو ہے پہلے سے زیادہ خوش ہوئی ہوگی اور آج کاف لیگ کے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کسی چنگے رہے کم اتکم چودی شواہد کے ساتھ گئے تو ہمیں یہ آہ گرفتاری اور اس طرح کی سوکتے تو نہیں برداش کرنا پڑی آپ پرویلے ساپ بڑے نعرے مارے تھے پچھلے دنوں ان کے بیٹے بھی آہ ساپ دارے پاکستان سے بھاگے ہوئے ہیں ان کو بھی ایف آئی اے نے آہ تین نوٹ سے جاری کیا اور اگلا ان کا وارنٹ نکلنا ایف آئی اے سے گرفتاری کا لیکن وہ پاکستان سے باہر جا چکے ہیں اور آہ ان کی فیملی کی بہت سی خواتین کے خلاف کیسے چلنے ہیں ان کے اوپر منی لالڈر کے بڑے کیس ہے جوہدیو نے پاکستان سے پیسہ کما کر جو ہیں بڑی آہ تعداد میں یعنی آہ بڑی رقم باہر بھیجی ہوئی ہے سپین میں جائیدادیں خرید دیوئی ہیں اور مونسلہ اس وقت سپین میں ہی ہیں جو جہاں پہ ان کے بہت سارے بزنس ہیں اور ان کو لوک آفٹر کر رہے ہیں اور یہ سارے آہ بزنس جو ہیں وہ آہ پنجاب بننے کے ان کے کوئی چھ ساتھ مہینے جو انہوں نے گزارے ابھی جو حالی میں جو آخری ان کا ٹرم تھا اس دوران انہوں نے جو مال کمایا اس کے بارے میں حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ عربوں خربوں میں کمایا بہت سارے انہوں نے جالی انیسیز دیئے اور یونیورسٹیہ چارٹر کرا دی ہاؤسوک سکیم سکیم کو انیسیز دے دیئے اور بہت سارے ایسے یعنی وہ لوٹ سے لگی ہوئی تھی اور اس میں کچھ صحافی بھی انوالو ہیں پانچ سے صحافیوں کو بھی نام آ رہے تھے کہ وہ بندے گیر گیر کے لاتے تھے اور لوگوں کو انیسیز ڈلا کر پیسے وصول کرتے تھے اپنا کمیشن لیتے تھے کیونکہ چوہج صاحب کو پتا تھا کہ پانچ سے مہینے دس مہینے جتنے بھی انہوں نے وزیر اللہ رہنا ہے تو اسی میں مال کمانا ہے تو ان کے اوپر کرپشن کے بہت سنگین چارجز ہیں اب وہ بہرحال پکڑے گئے ہیں اور مزامت دوران گاڑی کے شیشے ٹوڑے گئے اور بارش کا موسم تدر آ جانی ٹھڑا موسم سی نا اور حسدہ چوہج صاحب اپنی دوسری بیگم جو ان سے قدرے چھوٹی ہیں ان سے ملنے جا رہے ہوں کہ کس موسم میں پھر محول تو بنتا ہے نا کہ آپ اپنے فیملی کے ساتھ وقت گزارے تو اچانک وہ گھر سے نکلے بندہ کس میں نے غلطی کاری بیند ہے تو چودی صاحب سے غلطی ہوگی گھر میں چھکے ہوئے تھے تو محفوظ تھے لیکن جیسے گھر سے پاؤں باہر رکھا تو لوگوں نے چھپک لیا لپک لیا اور چوہج صاحب کو کر لیا گرتار اور ان کی گاڑی بلڈ پروف تھی یہ دروازہ نہیں کھول لے تھے اور خواتین کو جرمند میں پھر یاد آ گیا وہ واقعہ لال مسجد کے جو خطیب تھے مولانا شاہ عبدالعزیز وہ آج بھی زندہ ہے اور آج بھی خطیب ہے کل ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے آہ کس طرح اپنے گن مینوں کے ساتھ اپنے ایریا کے اندر آہ کچھ لوگوں کی جو نجی ملکیت ہے آہ اس کو تجاوزات قرار دے کے مسمار کرنے کی وہ کوشش کر رہے تھے اور دفعہ ایک سو چوالیس لگی ہوئے اسلامباد کے اندر لیکن مولانا صاحب اپنے گن برداروں کے ساتھ آہ کھولم کھولا گھوم بھی رہے تھے اور لوگوں کو دمکابی رہے تھے آہ ان کو وہ جب نکلے تھے آہ لال مسجد کا جب آپریشن ہوا تھا بڑا خوفناک آہ آپریشن تھا اور بڑا ہی علمناک سانہا تھا جس میں بہت سارے بچوں کی جان بھی چلی گی اور وہ یعنی یہ جنرل مشرف آہ کے دور میں ہوا تھا اور آہ یہ بڑا ان کو اس حوالے سے متاؤن بھی کیا جاتا ہے تو وہ بھی برکہ پہن کے نکلے تھے آہ پتہ نہیں برکہ پہنا ہوا تھا کہ نہیں پہنا تھا لیکن جب انہیں گاڑی سے اتارا گیا تو وہ آہ واسکرنڈ میں اور شلوارکوینز میں تھے جو ان کا شب شباہ ٹوٹا بار اور ٹپا ہوتا ہے اسی لباس میں وہ باہر آئے ہے اور ان کو جناب انہوں نے آہ انٹیکرپشن والوں نے اپنی گاڑی میں مٹھایا ہے اس کی بقاعدہ تصدیق کر دی گئی ہے ان کی فیملی کی طرف سے ان کے تمام لوگ کی طرف سے اور اب اس کی مضمتوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے تو پولیس کا موقف یہ ہے اور پنجاب حکومت کا موقف یہ ہے کہ آہ چوجی پوزلائی جو ہے وہ فرار ہوتے ہو پکڑے گئے ہیں یہ گھر سے فرار ہو رہے تھے اور آہ یہ کہیں جانے کوشش کر رہے تھے یہ پچھلے آٹھ دس دن سے گھر کا کھونا کھونا پولیس نے چھان مارا لیکن آہ چوجی پوزلائی صاحب جو ہے وہ نہ کسی کے ہاتھ آ رہے تھے تو آج وہ چانک ہاتھ آ گئے ہیں اور پھر آہ آج ان کو گرفتار کر کے آہ انٹی کریپشن والے لے گئے ہیں آہ اب وہ ظاہر ہے یہ ایک بار نائے وزرین بھی رہ چکے ہیں پولیٹیشن بھی ہے پی ٹی آئی میں ہے تو آج کل پی ٹی اے کا جو بندہ پکڑا جاتا ہے آہ اس کے اوپر پی ٹی اے کا موقف یہ ہوتا ہے کہ اس کو عمران خان کا ساتھ دینے کی سزا دی جاری ہے حالانکہ یہ کوئی ایم پیو کے تحت گرفتار نہیں ہو رہے یہ کوئی آہ نو مہی کے واقعات میں بھی گرفتار نہیں ہو رہے یہ سیدھا سیدھا انٹی کریپشن نے اس اس کیس میں پکڑا جس کیس میں ان کو زمارت ہوئی اس سے پہلے انٹی کریپشن والوں نے ان کے گھر میں چھاپا مارا تھا اور آہ ان کا گیٹ توڑا تھا تو ڈی جی انٹی کریپشن کو آہ لار آئی کورٹ کے جال صاحب نے کنڈ پڑھواتے تھی مافی میں ہوئی کہ تمہاری جرد کیس ہوئی تم نے جا کے چوزی پردلائی کے دوازہ نوک کر دیا ان کے گھر میں رسوا کیا گیا کہ آپ نے یہ کیسے کیا آپ کی جرد کیسے ہوئی کہ آپ چوزی پردلائی کے گھر گئے ہم نے تو ان کو بیل دیوی تھی حالانکہ وہ انٹی کریپشن کی ٹیم جب گئی تو چوزی صاحب کے اہل خانہ نے بیل پرڈیوس نہیں کی اور اندر سے اس ٹیم کے اوپر پتھرا ہوا اندر سے ان کے اوپر یعنی بقیدہ وہ پٹرول بم مارے گئے اور یہ اس بات کی ویڈیوز موجود ہے کہ کس طرح اندر اور باہر سے مضامت ہو رہی تھی لیکن اس کیس میں کچھ نہیں ہوا ہے عدالت نے سب کو جناب کہا کہ جاؤ جناب الٹا انٹی کریپشن کی ٹیم کو جو ہے وہ ان کو بھرا بھلا کہا گیا اور ان کو دمکیاں دی گئی اور ان کو کہا گیا کہ آپ کو ٹرانسپر کر دیں گے آپ کو سزا دی جائے گی آپ نے توہینے عدالت کر دی ہے اور بچارے نے معافی مانگ کے جان چھوڑ آئی توہینے عدالت کیس میں جو ڈی جی انٹی کریپشن تھے بچارے معافی مانگتے رہے تو اب برحال چوئی سب آج ہاتھ آگئے آج ان کو گرستار کر لیا گیا ہے اور اس پہ ماتم شروع ہے تو یہ چونکہ ایک تعدہ خبر تھی تو میں نے کہا آپ کو ساتھ شیئر کر لیں اپنا ریگولر وی لوگ ہم کچھ دیر بعد آپ کو پیش کریں گے تب تک کے لیے جانتے دیجئے اپنا گردنوک لوگ بہت خیال رکھی گا